حضرین بحفل دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نصری واحول چل رہا تھا نصر سے نظم کی طرف واپس آپ کو آنا ہے تو میں ابتدان بتا دوں جب نصر ہوتی ہے تو رک رک کے واحوا کی جاتی ہے جب شیر پڑھے جاتے ہیں تو مسلسل واحوا کی جاتی ہے میں یہی سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی بلک سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی بلک سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا محلو میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا محلو میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر محلو میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی جنگل میں بھی چمک گئی قسمت باہوائشیں سنیے جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی تو بند آگ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے بند آگ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی بند آگ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی منا رہا ہے ولایت کا جشن آج کی رات پسے ہجاب جنابِ امیر کا وارث اللہ فرمائے بیدار ہو کے آپ سنیں منا رہا ہے ولایت کا جشن آج کی رات پسے ہجاب جنابِ امیر کا وارث اور ہی آج جشنِ ولایت تبرہ کیجے نصیر دعائیں آپ کو دے گا غدیر کا وارث ہی آج جشنِ ولایت تبرہ کیجے نصیر دعائیں آپ کو دے گا غدیر کا وارث اسلام کا صفینا نہ ڈوبے گاپ کبھی کشتی دین کو مل گیا لنگر غدیر سے اسلام کا صفینا نہ ڈوبے گاپ کبھی کشتی عدی کو مل گیا لنگر غدیر سے اور مسند نہات آسکی جن کے غدیر کی مسند نہات آسکی جن کے غدیر کی بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر مسند نہات آسکی جن کے رسول کی بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر سے بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر سے راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر ملا فرمائے مصرہ راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر صدیوں میں کوئی دن نہیں بہتر غدیر سے راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر صدیوں میں کوئی دن نہیں بہتر غدیر سے صدیوں میں کوئی دن نہیں ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہے جو ماحول مائفل کا ہونا چاہیے اور آپ حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں جب سب بولنے لگتے ہیں تو میں جلدی سے ہٹ جاتا ہوں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ملافر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ غدیر خم غدیر خم تمہیں سہرہ دکھائی دیتا ہے غدیر خم ایک نعرہ سلوات اشارت فرماتے ہیں آپ حضرات ایک نعرہ سلوات اشارت فرماتے ہیں خطیب جشن تشریف لائیں آپ کے خدمت میں حضرات جشن عید غدیر ہے تو غدیری سلوات ہونا چاہیے ملافر فرمائی حاضر کر رہا ہوں چار مثلیں کہ غدیر خم تمہیں سہرہ دکھائی دیتا ہے غدیر خم تمہیں سہرہ دکھائی دیتا ہے ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے چوتھے مثلیں کے لئے میں حاضر کر رہا ہوں تھا غدیر خم تمہیں سہرہ دکھائی دیتا ہے ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے تو غدیر ایسا ہے آئینا ایک مشیط کا کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دینا غدیر اکم تمہیں سہرہ دکھائی دیتا ہے ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے غدیر ایسا ہے آئینہ ایک مشیط کا کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے ایک روز میں نے خواب میں کچھ لوگ اور خاموش رہ گئے ہیں ان کے سکوت کو توڑنے کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں پوریا ہے جو آپ استعمال کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم ساقیہ کوسر کے پاس تھے جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز پھر آپ کیوں غدیر کے ممبر کے پاس تھے ملاحظہ فرمائیے جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز پھر آپ کیوں غدیر کے ممبر کے پاس تھے سہرہ خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے سہرہ خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے کیا بات تھی جو صاحب ممبر کے پاس تھے سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ مجبور تھے جو شافعہ محشر کے پاس تھے ارے ہم لوگ خم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح ہم لوگوں کے کجاب پیمبر کے پاس جی میں پڑھتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خمسہ کی ایک کوسر کے پاس تھے جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز پھر آپ کیوں غدیر کے ممبر کے پاس تھے سہرہ خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے کیا بات تھی جو صاحب ممبر کے پاس تھے سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ مجبور تھے جو شافعہ محشر کے پاس تھے ہم لوگ خم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح ہم لوگوں کے کجاب پیمبر کے پاس تھے ہم لوگوں کے کجاب پیمبر کے پاس تھے میرے لب پر ترانا ہے غد منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے ہمیں حب علی میں عمر بھر ہسنا ہسانا ہے منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے ہمیں حب علی میں عمر بھر ہسنا ہسانا ہے تو خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں غدیری ہوں میرے لب پر ولایت کا ترانہ ہے خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں غدیری ہوں میرے لب پر ولایت کا ترانہ ہے اور غدیرِ خم نبی کے حج آخر کا حسی منظر یہاں سے تسلزل ملاف فرمائیں غدیرِ خم نبی کے حج آخر کا حسی منظر یہیں پر جانشی اپنا پیمبر کو بنانا ہے غدیرِ خون نبی کے حج آخر کا حسیب اندر یہیں پر جانشی اپنا پیمبر کو بنانا ہے اور یہیں پر آیے بلغ بدل کر آئے گی تیور یہیں پر آیے بلغ بدل کر آئے گی تیور یہیں اعلانِ منکتو پیمبر کو سنانا ہے یہیں پر آیے بلغ بدل کر آئے گی تیور یہیں اعلانِ منکتو پیمبر کو سنانا ہے اور یہی ہوگا مکمل کارِ تبلیغِ رسولِ حق یہی ہوگا مکمل کارِ تبلیغِ رسولِ حق یہی حکمِ خدا سے آیائِ اکبر تو آنا ہے تو غدیرِ خون کی مُٹھی میں ہی غدیرِ خون پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے غدیرِ خم پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے غدیرِ خم کی مٹھی میں ہی تقدیرِ زمانہ ہے غدیرِ خم پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے غدیرِ خم کی مٹھی میں ہی تقدیرِ زمانہ ہے تو غدیرِ خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا غدیرِ خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا غدیرِ خم سے پھر کیوں منحرف سارا زمانہ ہے غدیرِ خم آخری شہر غدیرِ خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا غدیرِ خم سے کیوں پھر منعرف سارا زمانہ ہے تو غدیرِ خم سے ہو کر راستہ جنت کو جاتا ہے اور اب بہت مشکل غدیرِ خم سے دامن کا بچانا بہت مشکل غدیرِ خم سے دامن کا بچانا ہے بہت بہت شکریہ آدھر